موسیقی اسلام علیکم ویرز عائشہ خان کی جن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویرز آپ نے دالیں تو بہت سی کھائی ہوں گی لیکن آج میں ایک دال کی زبدست ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے کھٹا دالچا جی ویرز یہ بہت ہی زبدست دال بنتی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور خاص طور پر ابلے ہوئے چابنوں کے ساتھ یہ بہت ہی مزے دار لگتی ہے ویرز اس کا ذیکہ جو ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور ٹیسٹی لگتا ہے تو ویرز کھٹا دالچا بنانے کے لیے ہمیں جین چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے اس میں مرچیں پانچ سے چھے عدد ٹماٹر ہم لیں گے دو عدد پیاس ایک لیں گے درمیانی سائز کی پیسٹ دو چمچ سرخ مرچیں دو چمچ حلدی ہم لیں گے آدھا چمچ زیرہ پاورڈر بھی ہم ہاف چمچ لیں گے اور نمک لیں گے ہم ہسوے سائکا اس کے ساتھ ہم نے لینے ہے دارچینی کا پاورڈر ہاف چمچ اور کھٹی ملی کا پیسٹ ہم لیں گے ہاف کپ کے قریب جی ویڈر سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ جو میں ہم دو پیالی پانی ڈالیں گے تقریبا دو پیالی پانی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک پاورڈر جی ہاں ہم نے ایک پاورڈر دی ہے اس میں یہ مسور کی دال ہے ثابت مسور کی دال ڈالنے کے بعد ہم اس میں مزید شامل کریں گے دو چمچ آئل کے اس سے دال بہت اچھی بنتی ہے جی دال ہم نے ساری اس میں شامل کر دی ہے پانی میں اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں دو چمچ آئل جی ویڈرز دو چمچ آئل شامل کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے ہم دال کو اچھے سے بوائل کر دیں گے تاکہ یہ گل جائے جی دیکھ سکتے ہیں دال ہماری گل چکی ہے اب ہم اس کو پیس لیں گے آپ چاہیں تو گھوٹا بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ دیکھ چی میں میں نے اس کو ڈال دینا ہے جی دال جو میں نے گرینڈ کر لی تھی اچھے سے پیس لیا ہے اس کو اس کو میں نے شامل کر دیا ہے دیکھ چی میں اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں سرخ مرچے نمک ہلدی پورڈر جی اب ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہم نے لیا تھا دو چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہم تقریباً اس کو اگر آپ چاہیں تو بوائل کر لیں ورنہ بے شک نہ کریں لیکن میں نے اس کو ایک بوائل دے لیا تھا جی اب ہمیں اس میں شامل کر رہی ہوں کڑھائی میں ایک آئل یہ ہمارا تیسر سٹیپ ہے ایک کڑھائی میں میں نے آئل ڈالا تقریباً ایک پیالی کے قریب آپ اسے تھوڑا سا کم بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں شامل کریں گے پیاس جو اپنے باری کاٹ لی تھی ایک عدر پیاس ڈالنے کے بعد آپ اس کو کریں گے براؤن جی ویرز پیاس براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کڑھو کڑھو ہم نے لیا تھا تقریباً ایک پاؤ کڑھو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ یہ کڑھو جو ہے اچھے سے فرائی ہو جائے اس کو ہم تقریباً دو سے تین منٹ فرائی کریں گے ویرز یہ بہت ہی زبدست بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جی کڑھو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ جو ڈال جس میں ہم نے مسالے ڈالے تھے ہم اس میں شامل کر دیں گے ہم نے سارا اس میں جو ڈال تھے اس میں شامل کر دی ہے اب ہم چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے جب ہماری ڈال میں وائل آنے لگے گا تو ہم اس میں باقی مسالے ڈالیں گے ہماری ڈال میں وائل آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہم نے باری کاٹی ہوئی تھی جی ویرز آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ڈال ہماری بہت اچھے سے بوائل ہو رہی ہے اور بہت اچھا سا اس کا کلر بھی ہے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں املی کا پیسٹ جی املی کا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے تقریبا اس میں ہاف کپ کے قریب آپ نے لینا ہے اب آپ اس میں شامل کریں گے ٹاماٹر جی ویرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دیکھنے میں کتنے اچھی سے لکا رہی ہے یہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دار چینی پورڈر جو ہم نے ہاف چمچ لیا تھا یہ بہت ہی کھٹی دال ہوتی ہے بہت اچھی لگتی ہے چاولوں کے ساتھ تو بہت ہی مسا دیتی ہے اب ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں زیرا پورڈر ہاف چمچ جی ویرز ہمارے ساری مسائلے اس میں ڈل چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اوبرنے کے لیے جی ویرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دالب تیار ہو چکا ہے اس کا کتنا اچھا کلر ہے اور یہ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لگ رہی ہے جی ویرز یہ ہماری دالب تیار ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو نکال لیں گے ہم نے اس کو ایک باؤل میں نکال لیا ہے ہم ابلے ہو چاونوں کے ساتھ بھی اس کو پیش کر سکتے ہیں اس لئے میں نے آج ابلے ہو چاونوں کا انتخاب کیا ہے دھنیا سے گارنش کر دیں جی چاونوں کو بھی گارنش کر دیں دال کی مدد سے اور سلات کی مدد سے دال اچھی سے ڈال کے اس کی سائٹس پہ آپ رکھ سکتی ہیں سلات سیلڈ بہت اچھا لگتا ہے چاونوں کے ساتھ ٹماتر اور پیاز کیا سلات اس کے ساتھ شامل کر دیں اور اس کے ساتھ آپ اس میں گارنش کر دیں لیموں کے سلائز کاٹ کے جی ویرز آپ کو جی ریسپی کیسی لگی ضرور شیئر کیجئے گا ضرور بتائیے گا امید ہے کہ پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہتے ہوں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی